ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 33 ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو مینٹین سٹوڈنٹ فی ریکارڈ ان ایکسل کہ آپ نے ایکسل کے اندر سٹوڈنٹس کے فی ریکارڈ کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سار ارسلان پی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور ہر نئی آنے والا کورس آپ لوگوں کو باستانی طور پر مل سکے اور اسی طریقے سے میرا فیس بوک پہ پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بائی سار ارسلان آپ لوگ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو باستانی طور پر مل سکے تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر 33 کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایکسل کے اوپر سٹوڈنٹس کے فی ریکارڈ کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے ایک ایکسل کے سپریڈ شیٹ کو اپن کر لیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسل کی جو سپریڈ شیٹ ہے وہ آپ لوگ کے سامنے آ گئی ہے تو سب سے پہلے میں کام کے سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں سٹوڈنٹ فی ریکارڈ سے مطالق دیکھیں جی سٹوڈنٹ فی ریکارڈ آپ کسی بھی کالج میں ہیں کسی بھی سکول کے اندر ہیں یا کسی بھی اکیڈمی کے اندر ہیں آپ پروپر ایک شیٹ کے اندر پورے ادارے کا پورے انسٹیٹیوٹ کا پورے اکیڈمی کا پورے کالج کا پوری یونیورسٹی کا ایک ایکسیل شیٹ کے اندر مکمل طور پر ان کا فی ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک ایکسیل شیٹ کے اندر ایک پیچ کے اوپر معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے ہیں کس کلاس میں کتنے سٹوڈنٹس بیٹے ہوئے ان کی کتنی فیس ہے کتنی فیس آ چکی ہے کتنی فیس آنا باقی ہے کس کس ڈیٹ کو جو فی ریکارڈ ہیں اس کو مینٹین کرنا سکھیں گے بہت قیمتی کلاس ہے سپیشلی کسی بھی سکول یا کسی بھی کالج کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ جو کلاس ہے بہت کام آئے گی تو فرنس اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ایک لیاؤٹ سے میں آپ کے سامنے ایک سٹوڈنٹ فی کا لیاؤٹ بناتا ہوں آپ لوگ اسی طریقے سے کام شروع کریے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لیاؤٹ کلیٹ کر لیتا ہوں میں کھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں سب سے پہلے میں آؤں گا اپنے پیج لیاؤٹ کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو لاس کرافٹ میں پیج لیاؤٹ سکھانا بتایا تھا میں پیج لیاؤٹ پہ آنے کے لیے اپنے اے فور کے سائز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں اے فور کے سائز پہ کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب اے فور سائز میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کو کیا کر لیتا ہوں لینڈسکیپ میں جی لینڈسکیپ لمبائی میں پیپر چاہیے میں لینڈسکیپ بھی سیٹنگ رکھ لیتا ہوں اب میں آنے کے ساتھ اس کے اوپر کام شروع کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارجن آ چکی ہے ٹھیک ہے میں سب سے پہلے آنے کے ساتھ یہاں پہ لکھتا ہوں سیریل نمبر سیریل نمبر کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں جی آر نمبر جی آر نمبر کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں نیم نیم کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں فادر نیم فادر نیم کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں فائن فائن کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں ڈابیٹ یا پھر میں سب سے پہلے لکھتا ہوں ڈابیٹ ڈابیٹ کا مطلب ہوتا ہے پچھلے سال کا بقائجات یک بچے کے کوئی بھی بکایا جات ہیں وہ آپ کے ڈائیوٹ ہو گئے پھر اس کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں بچے کو جتنا فائن لگا فیس سے ریلیٹڈ وہ آپ نے لکھ دیا اس کے علاوہ بچے کا آپ نے پیکج لکھ دیا ٹھیک ہے فی پیکج بچے کا فی پیکج کتنا ڈیسائیڈ کیا پھر آپ نے لکھ دیا توٹل اماؤنٹ اس کے اوپر توٹل اماؤنٹ کتنی منی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھ لکھ لیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا مزید زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے پھر میں نے یہاں پہ کیلک دیا جی آر نمبر یہاں پہ میں نے نیم یہاں پہ میں فادر نیم یہاں پہ میں نے ڈیابٹ کر دیا ڈیابٹ کرنے کے ساتھ میں فائن فائن کے ساتھ فی پیکج کو میں الٹر انٹر کر کے نیچے لے آتا ہوں تاکہ میری جگہ بچے توٹل اماؤنٹ کو بھی الٹر انٹر کر کے میں نیچے لے آتا ہوں تاکہ میری اماؤنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سیف ہو اچھا اب میں اس کو پورے کو سلیک کر کے ہوم کے ٹیاب میں آ کر ان کو سنٹرلائز کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کام کرنے میں آسانی رہے ٹھیک ہے اب فرنٹس میں اپنے فیس کو منٹین کرنے کے لیے آٹھ سے دس کولم بتاؤں گا یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ سٹالمنٹ میں جمع کراتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پرمت میں جمع کراتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ ویز میں جمع کراتے ہیں کوئی دو ہزار کوئی پانچ ہزار کوئی آٹھ ہزار کوئی دس ہزار اس طریقے سے توڑ دوڑ کے جمع کراتے ہیں تو میں پروپر ایک ہی باری میں ایسی شیٹ بناوں گا جو میری ہر شیٹ کے اوپر کام آ سکے تو فرنٹس سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں سٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے فرسٹ انسٹوڈنٹ ٹھیک فرسٹ سٹوڈنٹ کے بعد میں ایک کولم ہے میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں ایسے خالی ٹھیک ہے پھر یہاں پر میں کیا لیتا ہوں سیکنڈ تھرڈ فورت ففت سکس سیونت ایٹ جتنی بھی میں لے کر جانا فرمیزمپل میں یہاں پر ایٹ سٹوڈنٹ تک لے کر جانا چاہتا ہوں تو میں نے ایٹ سٹوڈنٹ تک سلیک کر لیا ٹھیک ہے ایٹ سٹوڈنٹ تک میں نے اس کو سلیک کر لیا اچھا اب میں کیا کرتا ہوں فرسٹ ایلٹر انٹر ماروں کو تو فرسٹ سٹوڈنٹ نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سکو پورا کرتا ہوں دیکھیں سیکنڈ تھرڈ فورت سیکس ایٹ تو آپ دیکھیں گے ایٹ فرسٹ سٹوڈنٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سیکس سیون ایٹ آٹومیٹک اسٹوڈنٹ ان کے نیچے آ جائے گی اسٹوڈنٹ آپ پوری بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے فیلحال آئی این آئی اینٹی لکھ دیا آئی اینٹی کے مطلب اسٹوڈنٹ اب میں ان پوروں کو آ کر سلیک کرتا ہوں اور ان پر ڈبل کلک ماروں گا تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو مارجن ہے وہ کم ہو گیا ان کی سپیس کم ہو جائے ٹھیک ہے اب میں کیا لکھتا ہوں جی اب میں یہاں پہ لکھوں گا ایس یو ایم ایس یو ایم سم لکھ دیا کہ ان کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آئی ان سب اس بچوں کی اماؤنٹ کتنی آئی اب میں یہاں پہ لکھوں گا بیلنس بی ای 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 بیلنس ٹھیک ہے یہاں تک تو میں نے بیسیکلی اپنی ایک شیٹ کریٹ کر لی اب میں کیا کرتا ہوں پہلے میں نے اپنے پاس ایک شیٹ بنا لی اب میں کیا کرتا ہوں فرنڈس ان پورے کو سلیکٹ کروں گا یہاں پر آنے کے بعد بول کر دیتا ہوں ٹھیک اب میں پورے کو سلیکٹ کے تھوڑا سا سائز کم کیا تاکہ اچھا لگے میں جے اب میں یہاں پر آوں گا ایک انسٹرہ اوپر کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر اس کو کلاس جو بھی ہے میری میں اپنی کلاس بتا دیتا ہوں کہ میری کلاس کون سی ہے جیسے پورے کو میں نے سلیکٹ کیا مرڈس ان سینٹر کیا مرڈس ان سینٹر کرنے کے بعد میں نے یہاں پر لکھا دیا جی میری کلاس ہے آئی سی ایس پارٹ ون پارٹ ون بوائز اگر آپ کی گرلز آپ کے جو سکول یا کالجز میں گرلز ان بوائز کمبائن ہیں تو جسٹ آپ آئی سی ایس پارٹ ون لکھیں ٹھیک ہے فوری ایمپل میرے پاس کمبائن ہے تو میں کیا لکھ لیتا ہوں آئی سی ایس پارٹ ون اگر آپ کے پاس الادہ الادہ ہو تو آپ آئی سی ایس پارٹ ون بوائز کے الادہ شیٹ بنائیں گے گرلز کے الادہ بنائیں گے فوری ایمپل میں آئی سی ایس پارٹ ون کی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آئی سی ایس پارٹ ون بوائز ایسے میں نے شیٹ بنا لی ٹھیک اب شیٹ بنانے بعد میں اس کو کیا کر رہتا ہوں کلورائز کر رہتا ہوں تاکہ یہ مجھے تھوڑا سا فارمیٹ میرا اچھا لگے تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ میری جو سمبری شیٹ ہے وہ اچھے لگے اب فرنڈز بوائز کی میں شیٹ بنا رہا ہوں میں دس بچوں کا ڈیٹا بنا رہا ہوں فرمیرے پاس کتنے بچے ہیں دس ایک سے لے کر دو تک میں نے منٹین کیا ایسے کتنے دس بچے میرے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس کو منٹین کیا اب میرے پاس جو جی آر نمبر شروع رہا ہے for example 19-01 سے اس بچے کا یہ جی آر نمبر تھا اس کا تھا 19-02 ٹھیک ہے اب میں نے ان دونوں کو پکڑ کر یہاں تک ان کے جی آر نمبر لے آئے کیا ان بچوں کا جو جو بھی جی آر نمبر ہے ایڈمیشن کے ٹائم پہ جو آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کیا وہ آپ لوگ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اب میں ان بچوں کے نیم اور فادر نیم لکھ سکتا ہوں جیسے کہ میں لکھ لیتا ہوں سادیا فادر نیم رفیق یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں انایا خان یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سمرہ خان سوری میں بوائز کی بنا رہا تھا شیٹ میں جو بوائز کے نام لکھنے تاکہ آپ لوگ کو میں گلز کی شیٹ علاقہ سے بنا کر دکھاؤں گا اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ نام لکھا آدل آدل کی بات میں لکھ لیتا ہوں خان ٹھیک ہے اس کے بات میں لکھ لیتا ہوں احمد خان اس کے بات میں لکھ لیتا ہوں ارسلان احمد اس کے بات میں لکھ لیتا ہوں فلک شیر اس کے بات مہران گندل ان کے فادر نیم جو جو بھی آرہے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھتا جا رہا ہوں جیسے فیضان علی اس کے بات میں لکھ لیتا ہوں ساجد مبین فادر نے بھی میں لکھ دیا اور اس کے بات میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر فرزمپل آہ علی اجاز اب یہاں بھی بتاؤں اجاز آتف اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کامران کامران آہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فادر نیم اس کا جیسے کہ میں لکھ دیا مختار کامران مختار ٹھیک ہے فرنٹس اب دیکھیں جی آپ نے سب سے پہلے کیا لکھ لیا آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کی پروپر اپنی کلاس کی سیٹنگ بنائی کس کلاس میں کتنے کتنے بچے ہیں پھر آپ نے اس کا ایک جتنے بھی آپ کے سٹرنٹ آ رہی ہے ایک آ رہی ہے دو آ رہی ہے دس آ رہی ہے بیس آ رہی ہے اپنے بچوں کے نام لکھ لیے اس کے بعد آپ نے ان ساری یہ جو تین کولمز ہیں اس کو اپنے مارجن سینٹر کر دیا ان کے نیچے اور یہاں پر آپ نے لکھ دیا ٹوٹل ٹھیک ہے جب آپ نے یہاں پر ٹوٹل لکھ دیا ٹوٹل ہوں بعد آپ نے اس والی لائن کو تھوڑا سا گری کلر دے دیا تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنے میں آسانی میں سپوری لائن کو گری کلر دے کر ان کو بارڈرز دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کو الادہ الادہ سے بارڈر دیتا ہوں ٹوٹل ڈیابیٹ یہ ساتھ ان کو میں نے الادہ الادہ سے کیا کر دیا بارڈرز دے دیا اب فرنڈز ہم کیا کریں گے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فیکر جو مین ٹارگٹ جو مین سمری تھی وہ آپ نے کریئیٹ کر لی فوج ایمپل آدل خان ہے ٹھیک ہے آدل خان کا جو پچھلے سال کا ڈیابیٹ تھا یعنی کہ سمجھے کہ یہ پارٹ ون اس کے کوئی بقایا جات آ رہے تھے آدل خان کے وہ پوائنٹ سو روپے تھے تو آپ یہاں پہ پوائنٹ سو روپے لکھتے ہیں فوج ایمپل آئی سیس پارٹ ون میں یہ بچہ تھا اس نے پیپر وغیرہ دیئے اور یہ پارٹ ٹو میں چلا گیا لیکن پارٹ ون کے جو اس کے پیسے تھے پوائنٹ سو دو سو جتنے بھی باقی تھے سو روپے کا اب اس کا فی پیکج جو پورے سال کا ڈیسائیڈ ہوا وہ سمبل بیس ہزار پی کا پیکج ڈیسائیڈ ہوا اب آپ کیا کریں گے ڈیابیٹ پچھلے سال کے بقایا جا جو اس کو فائن لگا فیس کی مدد کی اندر اور جو فی پیکج جو اس کا فی پیکج ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ایک دو تین ان تینوں کو ملا کر ٹوٹل اماؤنٹ نکال دیں گے آپ کیا کریں گے ڈیابیٹ پہ کلک کیا شفٹ کے ساتھ پلس کا بٹن دبایا شفٹ کے ساتھ اپنے کس کا بٹن دبایا پلس کا شفٹ کے ساتھ آپ نے پلس کا بٹن دبایا پھر آپ نے فائن پہ کلک کیا شفٹ کے ساتھ پلس کا بٹن دبایا اور فی پیکج پہ آپ نے کلک کر دیا اور انٹر ماریں گے ٹھیک ہے اب میں ان دونوں کو فلک زمبل دلیڈ کر دیتا ہوں اس پورے فارمولے کو میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے فارمولے کو میں اسے لے کر یہاں دیکھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا package تھا بیس ہزار روپیا وہ بیس ہزار آگیا اب اس کا package میں لکھتا ہوں اس کا package تھا پندرہ ہزار ٹھیک ہے اس کا package تھا پچیس ہزار اس کا package تھا تھائٹی فائیو تھاؤزنڈ اس کا package تھا فارٹی فائیو تھاؤزنڈ اس کا package تھا ایٹ تھاؤزنڈ اس کا package اس کا package تھا ٹین تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اس کا package تھا ایٹین تھاؤزنڈ بچے کا اس کا جو پیکٹ ڈیسائیڈ ہوا ایڈمیشن کے ٹائم پر کے پورے سال میں اس نے فیس دینی ہے ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ اس نے دینی ہے ٹونٹی ٹونٹی بون تھاؤزنڈ اس نے دینی ہے آپ کے پاس کتنی فیس سکسٹی سیون اس نے آپ کو دے دینی ہے فرم ایسی پر فیس لکھ لی اب آپ اس میں سے دیکھیں کہ آئی سیس پارٹ ٹو کے کچھ بچے بتائیں جس میں سے پچھلے سال کے کسی بچے کے بکایا جات ہو فرم ایس بچے کے بکایا جات تھے چھ سو روپے کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں دس ہزار کا پیکج پچھلے سال کے بکایا جات چھ سو ٹھیک ہے اب اس بچے کے فرم ایسی پر کتنے پیکج تھے پچی سو روپے سے بکایا جات تھے آپ نے یہ لگ دیا اور دو سو روپے کا فائن تھا اس کا تو کتنا ہوگا سترہ بار سات سو کا اس کا پیکج ہوگا اب ٹوٹل پیکج آپ کا کتنا بن گیا آئی سیس پارٹ ٹو میں آنے کے بعد آپ کا پیکج اتنا بن گیا ٹوٹل ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کو یہ پچھلے سال جس جس کا ڈیپٹ ہوگا وہ آپ لکھتے جائیں گے اب آپ کیا کریں گے جناب یہاں پر آنے کے ساتھ اس ایکل ٹو ایس ایو ایم سم کا فرمولہ ہوں گے شفت کے ساتھ بریکٹ اس پورے پر سم کا فرمولہ لگا دیں گے اور شفت کے ساتھ بریکٹ کو کلوز کر دیں گے اور آپ نے انٹر کیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سم کے فرمولہ میں سمجھایا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا میں یہاں سے لے کر ان ساروں کو میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا کر دیا میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک ان کو سم پورے نیچے لگے تو آٹومیٹک جتنے بھی کولم ہوں گے ان ساروں کا سم آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے بہت سانی طور پر ٹھیک ہے اب دیکھیں ابھی تک ہم نے اسٹرولمنٹ پر کام شروع نہیں کیا وہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم کریں گے سلو سلو اب ہم نے پہلے تو فرمولہ لگا لیا ٹوٹل اماؤنٹ پر کہ ان کا ٹوٹل پیکج کتنا جیسے کہ اجاز کا جو آپ کا پاس تھا ڈیبیڈ اجاز کا ڈیبیڈ تھا آپ کے پاس فرکزمپل ایک ہزار رپیا اکیس ہزار کا پیکج تھا ایک ہزار پچھلے سال کا بگایا تھا ٹوٹل کتنے ہو گئے اکیس ہزار یہ تھا ٹوٹل یہاں پر ہو گئے اماؤنٹ بائیس ہزار پر گیا فرکزمپل پائنس ہو گئے اس کو فائن بھی لگا ہوئے تو ایک بائیس ہزار پائنس ہو گئے اس کا پیکج ٹوٹل بن چکا ہے اب فرنڈز ہم کیا کریں گے سم ایک تو ہم نے کیا چیز ٹوٹل اماؤنٹ نکال لیا ٹوٹل پیکج نکال لیا بچوں کا کہ ان کا اتنا اتنا اماؤنٹ ہے جو کہ پورے سال میں آنا ہے اب آپ نے ان کی آٹھ سٹالمنٹیں بنائیں دو دو بنا دیں دس بنا دیں جتنا آپ کو جو آپ کو کالج کا رول ہے کہ کتنی سٹالمنٹس تک آپ جا سکتے ہیں فرکزمپل آپ سال میں گیارہ سٹالمنٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ گیارہ بنائیں گے آپ دس لینا چاہتے ہیں تو دس فرکزمپل آپ ان کو بتائیں گے کہ بیس ہزار کا جو پیکج ہے آپ آٹھ سٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں یا تین سٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں وہ الگ الگ سر رول ہے ٹھیک ہے اب فرنڈز میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر آنک بات سم کا فرمولا لگاؤں گا تاکہ جتنی بھی اسٹرالمنٹس یہ بچے یہاں پر جتنی بھی اسٹرالمنٹس ہیں ایک سے لے کر آٹھ تک جتنی بھی اسٹرالمنٹس جمع کر آ رہے ہیں اس کا فرمولا کہاں پر آ جائے یہاں پر میں کیا کروں گا اس ایکل ٹو اس ایکل ٹو لکھنے کے بعد سب سے پہلے اس نمبر ون پر آؤں گا فرس اسٹرالمنٹ پر کلک کروں گا شفٹ کے ساتھ پلس کروں گا مجھے سم کا فرمولا ہے ڈرائگ کر کے نہیں لے کے جانا اس کا دیدن ہی ہے کہ ابھی ہم نے اس کے ادر مزید کام کرنا ہے شفٹ کے ساتھ ہم کیا کریں گا یہاں پر سیکنڈ سٹرالمنٹ پر کلک کریں گے پھر شفٹ کے ساتھ پلس کریں گے تھائٹ سٹرالمنٹ پر پھر شفٹ کے ساتھ پلس کریں گے فور سٹرالمنٹ پر پھر شفٹ کے ساتھ پلس کریں گے ابھی تک ہم نے کوئی بھی اسٹرولمنٹ یہاں پر ایڈ نہیں کی ہوئی اب میں یہاں سے پکڑ کے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ڈرائگ کر دوں گا یہ ساتھ پر فرمولہ آ چکا آپ کے پاس دس اسٹرولمنٹس ہیں تو آپ دس تک لے کر جائیں گے آٹھ نو دس تو آپ یہاں پر دس تک لے کر جائیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ایک تو آپ نے لگا دیا سم کا فرمولہ میں یہاں پر کچھ آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر اس بچے کی پہلی سٹرولمنٹ آئی پچیس سار بھی کی کتنے سٹرولمنٹ آئی پچیس سار بھی کی کتنے سٹرولمنٹ آئی 24 سار دیگی ایک سٹرولمنٹ آئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پچیس سار آ چکا ہے اب میں بیلنس بھی معلوم کروں گا میں چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو کہ اس بچے کے کتنے بقای جات جمع کرانے کے بعد رہ چکے ہیں میں جی اپنے بیلنس والے option میں آؤں گا بیلنس میں بیلنس میں آنے کے بعد میں is equal to لگاؤں گا is equal to یہاں پر آؤں گا total amount پر کلک کروں گا total amount پر میں نے کلک کیا total amount میں سے minus کر دوں گا کس کو sum کو کہ کتنا اس نے جمع کر آیا 25% یہ والے جس پر امنے فارمولی آئے اس والے column پر میں کلک کروں گا اور انٹر کر دوں گا تو اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کتنے بکایا جات ہیں اس میں جو جمع کروانے والا amount وہ اس کا سترہ سو پچاس سترہ زار پوائنس و روپیس کا جو ہے بکایا جات ابھی باقی ہیں تو فرنس اب میں کیا کرتا ہوں پہلے تو میں نے سارا فارمولا لگا دیا اب میں first installment کے back ادھر یہاں پر آ کر ایک column یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ایک میں نے column first اور second کے درمیان ایڈ کیا پھر اسی طریقے سے second اور third کے درمیان ایڈ کیا پھر اسی طریقے سے میں نے third اور fourth کے درمیان ایڈ کیا پھر اسی طریقے سے میں نے درمیان ایڈ کیا پھر اسی طریقے سے میں نے sixth اور seventh کے درمیان ایڈ کیا پھر اسی طریقے سے میں نے seventh اور eighth کے درمیان میں نے ایڈ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر installment کے ساتھ ایک column کو میں نے ایڈ کر دیا اب میں یہاں پہ کیا لکھوں گا جی date کہ یہ کس date کو جمع ہوا میں پوروں control c کے ساتھ copy کرتا ہوں ان ساری جگہوں پر میں یہاں پر paste کرتا جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں dates کے جو options ہیں یہاں پر paste کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ paste ہو رہی ہیں ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں اس والے کو میں نے پکڑا v والے کو یہ جو v column number v کی date کو ایک t کی date جتنی بھی dates والے column ہیں ان ساروں کو select کر کے ان کو میں کیا کر دیتا ہوں hide ان پوروں کو میں نے select کیا date والوں کو right click کیا اور یہاں سے hide کر دیا کہ یہ dates کے جو column ہیں یہ print میں مجھے نظر نہ آئے ویسے میری sheet کے اوپر موجود رہیں مجھے ویسے نظر نہ آئے ٹھیک ہے اب friends میں کیا کروں گا first installment اس کی جمع ہوئی for example میں اس کے right پر click کروں گا اس کے date option آ گیا میں اس پورے کو select کروں گا یہاں پر آنے کے بعد میں کیا لکھ دیتا ہوں for example جو اس کی fees تھی وہ جمع ہوئی کم ایک اکتوبر کو ایک اکتوبر 2019 کو جمع ہوئی اور انٹرم آ رہیں گے تو آپ کے سامنے اس کی fees کی جو date تھی وہ کب جمع ہوئی ایک اکتوبر 2019 آپ کے سامنے آ چکی ہے جب آپ جو جس date میں bank کا stamp لگا ہوگا اس fees کا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یا پھر آپ کی college کی fees receive کی stamp ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لیدے کہ ایک اکتوبر کو جمع ہوا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اس بچے کی جمع ہوئی for example آپ کو بتاتا ہوں 3500 اور اس کی جمع ہوئی آپ کے پاس چار اکتوبر کو چار OCT 2019 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار اکتوبر 2019 ہو گیا اب اس کی جمع ہوئی آپ کے پاس دس ہزار روپے جمع ہوگی ٹھیک ہے اس کی دس ہزار fees جمع ہوئی اور اس کی کب جمع ہوئی آٹھ اکتوبر کو آٹھ اکتوبر 2019 یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈیر بھی آپ کے سامنے آگئی اسی طریقے سے آپ کے پاس جو جمع ہوئی اجاز محمد عاطف کی fees جمع ہوئی 1500 روپے for example 1500 نے جمع کر آئے آپ کے پاس اور یہ جمع ہوئی آٹھ آٹھ کے بعد اکتوبر 2019 کو جمع ہوئی یہ دیکھیں پھر اسی طریقے سے اس نے جمع کر آئے 5000 روپے ٹھیک ہے اس کی جو جمع ہوئی وہ کتنی جمع ہوئی وہ کس تاریخ ہوئی گیارہ اکتوبر کو گیارہ اکتوبر 2019 ٹھیک ہے فرنڈس آپ نے اس کو بھی دیکھ دیا اب اسی طریقے سے یہ اب ہم نے تین چار اب اس نے فیس کتنی جمع کر آئی for example 4500 کب جمع کر آئی اکتوبر کو جمع کر آئی تو میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے یہاں پر پیس کر دیتا ہوں اس نے جمع کر آئی for example 6000 روپے کب جمع کر آئی چار یہاں سے کاپی کر کے چار اکتوبر کو آگیا اب اس نے جمع کر آئی 5000 روپے میں اس کو کاپی کر کے یہاں پر پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس نے جمع کر آئی 4500 روپے فیس جمع کر آئی فسٹ یہاں سے میں کاپی کر کے یہاں پر پیس کرتا ہوں سادر اور اس نے جمع کرائی مارے پر فوکزامپل چار زار روپیا ٹھیک ہے اب اس کو میں کاپی کرتا ہوں فوکزامپل آٹھ کاری کو جمع کرتا ہوں تو فرنٹس آپ کی جتنی بھی ڈیٹس ہیں آپ نے پہلے کولم میں کیا کرنا ہے آپ نے پہلے کولم کے اندر فیس تھی فیس کے ساتھ ایک کولم بنانا ہے ڈیٹ اب یہ دیکھیں جو بچہ جدر جدر آ رہا ہے اس کی اپنے ڈیٹ انٹری آپ کرتے جا رہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں ان کو میں نے ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے میں نے ان کو ہائٹ کر دیا اب دیکھیں جب آپ پرنٹ کریں گے تو یہ پرنٹ میں ڈیٹ نہیں آئیں گی لیکن ایکسل کی شیٹ میں آپ کے پاس ڈیٹ موجود ہیں آپ ڈبل فلک ماریں گے تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے آدل خان آدل خان کی پچیس سو روپے فیس آئی کب آئی ایک اکتوبر دو در انیس کو اسی طریقے سے اجاز عاطف کی فیس آئی پندرہ سو روپے کب آئی آٹھ اکتوبر دو در انیس کو یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو ہائٹ کر دیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں آپ نے سم کا فرمولہ لگایا ہوا تھا پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ کس کس بچے کی کتنے کتنے فیس آ رہی ہے بیلنس کے اوپر بھی ہم نے فرمولہ لگایا تھا اس پورے کو میں یہاں سے لے کر یہاں تک ڈریک کر دوں گا تو بیلنس بھی بتاتا جا رہا ہے کہ اس بچے کے اتنے اتنے بقایا جات ہیں اب آپ دیکھیں جی ٹوٹل پیکج آپ کو ٹوٹل امون کتنی تھی پچیس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو روپے کے مون تھی لیکن چالیس ہزار پوائنٹ سو روپے ریکوور ہو چکا ہے بچوں سے ٹھیک ہے اتنے پیسے آپ بچوں سے لے چکے ہیں اور اتنے پیسے ٹوٹل اوارال پورے سال میں آئیسیس پارٹ ٹو کی جو کلاس ہے اس کے اتنے پیسے پورے سال کے اندر باقی ہیں اب آپ آپ نے نیکس مہینہ آتا ہے یا کچھ بھی آپ اس میں جمع کریں یہاں پر سے پچیس ہزار کے بعد مزید کتنے جمع کرائیں مزید ہیں پچیس ہزار پر جمع کرائیں آپ نے پچیس ہزار پر بھی جمع کرانے اور ساتھ آپ نے اس کی ڈیٹ بھی ڈالنی ہے دیکھیں جیسے یہ آپ نے فرسٹ ڈیٹ ڈالی تھی اسی طریقے سے آپ اس کی ڈیٹ بھی ڈالیں اس نے جمع کرائے چار گیارہ کو چار نومبر دوزار انیس کو چار نومبر کو اس نے جمع کرائے اسی طریقے سے آپ یہاں پر ڈریک کرتے ہیں پورے ان کو میں ڈریک کرتا ہوں اگر پھر میں ان کی اماؤنٹ میں چینج کریں یہاں پر اس نے جمع کرائے چھ ہزار یہاں پر اس نے جمع کرائے سات ہزار یہاں پر اس نے جمع کرائے آٹھ ہزار آٹھ ہزار یہاں پر اس نے کرایا ہے پچیس سو ٹھیک ہے یہاں پر اس نے کرایا ہے پینتیس سو بس میں اماؤنٹس چینج کر دیتا ہوں سارے ان بچوں نے اتنا جمع کریا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے ٹھیک ہے فرنڈز اب جیسے کہ اس نے جمع کریا ہے یہاں پر دو ہزار ٹھیک ہے اب ان کے آگے ڈیٹس بھی میں کچھ نہ کچھ ٹال دیتا ہوں کہ انہوں نے انہیں انہیں ڈیٹس میں جمع کروائے ان کے آگے ڈیٹس میں نے ٹائم بچانے دو آپ لوگ مینول لکھیں گے جو بھی آپ کی ڈیٹ آئے گی اس دن کے اپنے ڈیٹ ڈالنی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ان کے فیس آئی اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے جو جو جمع کریا ہے وہ ان کے سامنے آگیا نومبر کے مہینے میں کچھ بھی جمع کریا ہے تو آپ نے ان کے سامنے لکھ دیا ہے کہ ایک مہینے میں دو بار جمع کراتے تو پہلا ادھر آگیا دوسرا ادھر آگیا لازمی نہیں کہ اس نے ایک اکتوبر کو جمع کرائی پھر یہ دس اکتوبر کو بھی آ کر جمع کروا سکتا ہے ٹھیک ہے دس اکتوبر دو اگر انیس کی فیس کی تنی سی تو اس نے اتنی جمع کرادی اب میں ان دونوں ڈیٹس کو ہائٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیٹس سامن کے فرمولے میں نہیں آرہی اس کے اندر یہ نہیں آرہی اب آپ دیکھیں اس نے کتنا جمع کریا پچیسو اور پچیسو کتنا ہو گیا پانچ ہزار روپیا ٹھیک ہے اور ٹوٹل اس کا بیلنس کتنا ہے پندرہ ہزار روپیس کا جو ہے بیلنس باقی ہے ٹھیک ہے اب میں اس پورے کو آنے کے ساتھ یہاں پر دیکھ کروں اب یہاں پر آپ ایک کولم دیں گے سٹیٹس ٹھیک ہے آپ نے اس کو سٹیٹس کا نام دے دیا اور اس کا جو اپنے کلر ہے وہ تھوڑا سا اس طریقے سے رکھ کے بورڈ کر دیا اب یہ جو ایرین آپ کا سٹیٹس والا یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ پرنٹ میں آئے اور اس کے آگے جو میرا آپشنز ہے وہ میرے پرنٹ کے اندر نہ آئے اب سٹیٹس دیکھیں یہ سارے کے سارے بھی آپ کے کیا ہیں آپ یہاں پر آنے کے ساتھ ان کو آل بارڈرز پر کلک کریں اور ان کو بتاتے جائیں کہ یہ سارے کیا ہیں پنڈنگ ہیں ٹھیک ہے ابھی ابھی سب کلیئر جو بچہ کلیئر ہو جائے گا اس کے آگے ہم کلیئر لکھ دیں گے جو پنڈنگ ہوگا اس کے آگے ہم پنڈنگ لکھ دیں گے پنڈنگ اور کلیئر ہم لوگوں نے اسٹیٹس کو چلانا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں فرقزمپل تیسری اسٹالمنٹ اس بچے نے جمع کرائی پانچ ہزار روپیا جیسے اس نے پانچ ہزار جمع کرائی اس کے ہم ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اس نے جمع کرائی جناب بارہ جنوری دو ہزار بیس کو اس نے جمع کرائی ٹھیک اب اس سے پانچ ہزار ڈیٹ بھی ہم نے ڈال دی یہاں پر آگے اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں ڈیٹ کو اب دیکھیں جی اس نے کتنی جمع کرائی پچی سو پچی سو اور پانچ ہزار ٹوٹل اس کا پیکج ہو گیا دس ہزار بیلنس کتنا تھا اس کا بیلنس دس ہزار جمع ہو چکا ٹوٹل جمع اس نے کرائی دس ہزار بیس ہزار کا پیکج ہے دس ہزار باقی ہے فضل اس نے یہاں پر میں کہتا ہوں کہ پانچ ہزار بجے پندرہ ہزار جمع کرائی تو آپ دیکھیں گے اس کا جو بیلنس ہے وہ زیرو ہو جائے گا بیلنس کا زیرو سٹیٹس کا کیا ہو جائے گا کلیر کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہو گیا کلیر کہ اس نے سارے کی ساری جو فیس ہے وہ جمع کروا دی ہے ٹھیک ہے فرنڈس اب آپ باقی جو نیچے فیس ہیں وہ نیچے جو فیس ہے آپ کی وہ اپنے خود ڈالنی ہے اسی طریقے سے فورت فیس سیکس سیون ایٹ باقی جو فیس ہیں وہ آپ لوگ خود انٹر کریں گے میں بس یہی تک رکھوں گا کیونکہ مجھے اب بھی سیٹ میں مزید کافی کچھ آپ لوگوں کو سکھانا ہے تو باقی سمپل ہر ایک کے اگہ دیٹ آ رہی ہے امان ڈالتے جائیں اور اس کے اگہ دیٹ لکھتے جائیں میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو فرنڈس اب میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا سکھایا سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو فیس ڈالگی سے کہا میں ایک بچے کی فیس کو پوری کر دیتا ہوں کوئی بھی ایک کولم تاکہ آپ لوگوں کو ترشانی نہ ہو اس بچے کی فیس اٹھارہ ہزار پانچ سو باگے پھر اس نے جمع کرائی پانچ ہزار ٹھیک ہے اس نے جمع کرائی میں اس کے اگرڈیٹ ڈال دیتا ہوں اس نے جمع کرائی دس جنوری کو دوہ دار انیس ٹھیک ہے میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں پھر اس نے جمع کرائی چوتھی فیس کتنی پانچ ہزار روپے اس نے جمع کرائی اور اس کی میں ڈیٹ ڈال دیتا ہوں بارہ فب دوہ دار انیس ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر آکے ہائٹ کر دیتا ہوں پھر اسی طریقے سے میں ان کو یہاں پر کیا کر دیتا ہوں یہاں پر اس نے جمع کرائی دوہ ہزار روپے ٹھیک ہے اب ڈیٹس جو ہے وہ آپ کو ڈالی گا میں صرف آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں دو ہزار دو درک بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پندرہ سو ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں پندرہ سو پندرہ سو لکھنے کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پچیس سو اور پچیس سو لکھنے کے بعد یہاں پر بھی میں آٹھے میں بھی اس کا پچیس سو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ کلیر ہو گیا کتنی اسٹولمنٹس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بار جمع کرائی اس سے تو بائیس ہزار پانچ سو کا اس کا پیکج جو تھا وہ کلیر ہو گیا میں یہاں پر آنے کے بعد اس کو یہاں پر پینڈنگ سیٹ آ کر کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک تو اب فرنڈز آپ نے دیکھا کہ آپ نے کیا چیز بنا لی ایک پروپر آپ نے شیٹ بنا لی بچوں کے جس کے اندر آپ لکھتے جا رہے ہیں کہ جو جو بچے کلیر ہوتے جا رہے ہیں ان کے آگے آپ نے اس طریقے سے ان کو اپنے ہائی لائٹ یا دہانی کے لیے آپ نے ہائی لائٹ ان کو کر لیا یا پھر ان اس شیٹ کے اندر سے آپ اس کو ہلکا سا ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کا دل چاہے آپ لوگ بہت سانی طور پر کر سکتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے ایک پروپر شیٹ بنا لی کہ بھائی اس کلاس کے جو ٹوٹل پیکج تھا وہ کتنا تھا اس کلاس کا ٹوٹل پیکج جو مانگو وہ دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو روپے پورے سال کے اندر آنی تھی اس میں سے کتنی آ چکی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے آ چکی ہے اور ایک لاکھ اڑتیس ہزار روپے آپ کی جو فیس ہے وہ باقی ہے ابھی آپ نے بنائی ایک کلاس آئی سی ایس پارٹ ون بوائز کی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں آپ کے پاس آئی سی ایس میں پارٹ ون آئی سی ایس بوائز میں آپ پہ لیشنے شیٹ نام لکھ لیتا ہوں آئی سی ایس پارٹ ون بوائز ٹھیک ہے اب میں اسی شیٹ کی کیا کر لیتا ہوں مووو اینڈ کوپی موو اینڈ کوپی کرنے کے بعد کریئٹا کوپی اس کو میں نے لے لیا اب دیکھیں یہ کوپی نکل آئی میرے پاس میں اس کو یہاں پہ موو کرتا ہوں میں اس پہ لکھ لیتا ہوں آئی سی ایس پارٹ ون کے بجائے آئی سی ایس گرلز گرلز پارٹ ٹو ٹھیک ہے ابھی ہم پارٹ ٹو پہ بات کریں پارٹ ون پہ بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے پارٹ ون پہ آپ بنائے تو سمپل آپ پارٹ ون پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک پارٹ ٹو پارٹ ٹو آئیسیس پارٹ ٹو اور آئیسیس پارٹ ٹو کی گلز ابھی ہم نے دو کلاسز کی بنائی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اسی طریقے سے میں ایک موف کوپی اور لے لیتا ہوں تاکہ میں صرف چار کلاسزوں پہ کر کے دکھاؤں گا باقی آپ لوگ خود کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آجاتا ہوں آئیسیس کے بجائے فکر جامپل ایف اے کے مارے پاس بوائز ہوتے ہیں ایف اے جو کلاس ہے انٹرمیڈیٹ میں ٹھیک ہے ایف اے پارٹ ٹو گلز اور یہاں پہ آنے کے ساتھ موو اینڈ کوپی ایف اے پارٹ ٹو گلز میں آنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کس کی اس کو میں کر دیتا ہوں رینیم یہاں سے ٹھانے کے بعد میں ان کو پارٹ ٹو گلز اور میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ بوائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو کیا کر دیا بوائز تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف اے پارٹ ٹو کے بوائز اور ایف اے پارٹ ٹو کی گلز اب آپ سمپل سمپل کیا کریں گے یہاں پر آ کر اوپر آئیسیس کے بجائے ایف اے پارٹ ٹو کے بوائز تو یہاں پر آپ کلاس چینج کریں گے یہاں پر آپ بچوں کے نام چینج کریں گے سمپل سی فوکزمپل یہاں پر جو بھی نام ہے ان کا جی آر نمبر جو چل رہا ہے وہ جی آر نمبر آپ خود ڈالیں گے یہاں پر ان کا اپنا نام یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر آپ ان کے فوکزمپل یہاں سے میں دو بچے اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک اب یہاں پر ہمارے پاس ٹوڑل کتنے بچے آرہے ہیں آٹھ آرہے ہیں یہاں پر گلز ہیں تو گلز میں ہمارے پاس فوکزمپل میں یہاں سے لے کر ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں گلز میں ہمارے پاس کتنے آرہے ہیں چھ بچے آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بیس آس 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 آئے ہیں اب یہاں پر ایفے میں اس کو لکھ لیتا ہوں ایفے پارٹو یہاں پر آنے کے ساتھ گلز جی آئی آر ایل ایس گلز ٹھیک ہے ایفے پارٹو گلز تو آپ آپ اپنا جو ان کے سارا ڈیٹا ہے دیکھیں یہ پوری ایک بار آپ نے شیٹ بنا لی اس طرف ان تو ڈیابیٹ فائن اور پیکج کو ڈیلیٹ کریں یہاں پر اور سٹالمنٹس کو ڈیلیٹ کریں جب آپ ادھر آئیں گے تو ان کے اندر ڈیٹس بھی آ رہی ہوں گی تو آٹومیٹک آپ نے ان کو بھی آ کر ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر ان کو ہائٹ کر دیں فریش شیٹ آپ کے پاس آ جائے گی ہر کلاس کی ان کو اب ہائٹ کر دیں یہ آپ کے فرس سٹالمنٹ اس کو بھی ڈیلیٹ کریں اب اسی طریقے سے آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں ان تینوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ان تینوں کے پیکج کو کہ یہاں پر آپ نے اپنا ڈیٹا لے کر آنا ہے ان شیٹ کے اندر آپ نے ان کو ڈیلیٹ کیا یہاں پر آپ نے ان کو آ کر ساروں کو ڈیلیٹ کر دیا یہاں پر ان کو بھی اپنا ڈیلیٹ کر دیا یہاں بین کی اسٹرولمنٹس بھی آپ نے ڈیلیڈ کر دیا کیونکہ آپ کو اپنی اسٹرولمنٹس یہاں پر لے کر آنی ہے سٹیٹس بھی آپ نے ڈیلیڈ کر دیا یہاں پر آنے کے ساتھ باقی سٹیٹس بھی ڈیلیڈ کر دیا یہاں پر آنے کے ساتھ باقی سٹیٹس بھی آپ نے ڈیلیڈ کر دیا میں آپ کو چار کلاسز کے بارے میں بتا رہا ہوں بوائز گلز ایفے پارٹو بوائز ایفے پارٹو گلز تو آپ کے پاس جتنی کلاسز ہیں ایک کالیج یا سکول کے اندر آپ ان کے لائن رہا بھی دیکھیں آئیسیس پارٹ ون کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اب ہم کس پہ کام کرتے ہیں اب ہم کام کرتے ہیں آئیسیس پارٹ ون گرلز کے اوپر ٹھیک ہے فورجمپل گرلز میں ہمارے پاس سیون سٹوڈنٹس تھے یہ سیون کے ان کے نام آگئے یہاں پر ان کا جی آر نمبر جیسے یہ چلیا تھا انیس دس میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں انیس گیارہ جو بھی آپ کا ایٹوزی جی آر نمبر چلتا ہے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ان کے نام آگئے فورجمپل آپ ان کے نام لکھیں گے کچھ بھی فورجمپل میں یہی سے کوئی نہ کوئی نام اٹھا لیتا ہوں فیلال تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کیا نام ڈالنے ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کے نام اٹھا لیے اسی نام کو میں یہی سے کوپی کر لیتا ہوں میں یہاں پیس کر دیتا ہوں داکہ سمجھانے میں آسانی رہے ٹھیک یہ آپ نے نام ڈال دی اب ان کے فی پیکج آپ بتا دیں یہاں پہ پانچ ہزار ہے دیکھیں شیٹ آتومیٹک بنی وی آتومیٹک ایڈ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا چھ ہزار ہے یہاں پہ اس کا سات ہزار ہے یہاں پہ اس کا پچیس یہاں پہ اس کا جو پیکج ہے آپ کے پاس فورجمپل پچیس ہزار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا پیکج آٹھ ہزار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا پیکج چوبیس ہزار ہے یہاں پہ آپ کا پیکج اڑتیس ہزار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا پیکج اڑتیس ہزار ہے تو فرنڈس ایک تو آپ نے ان کے بڑھا دیا آپ ان کے فیس بھی لکھ سکتے ہیں اس نے فیس جمع کرائی اب میں ڈیٹس نہیں ڈالوں گا ڈیٹس آپ پھوٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس نے جمع کرائی فرم پہل پچیس سو روپے تین ہزار اس نے جمع کرائی پھر اس نے ایک ہزار جمع کر آیا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس نے پانچ ہزار پی جمع کر آیا ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس نے دو ہزار پی جمع کر آیا پھر اس نے تین ہزار پی یہاں پر جمع کر آیا پھر اس نے یہاں پر جمع کر آیا کتنا پانچ ہزار جمع کر آیا پھر اس نے دو ہزار جمع کر آیا پھر اس نے ایک ہزار پی جمع کر آیا پھر اس نے چار ہزار پانچ ہزار پی جمع کر آیا پھر اس نے دو ہزار پی جمع کر آیا پھر اس نے ایک ہزار پی جمع کر آیا ٹھیک ہے تو فرنس اس طریقے سے پھر یہاں پر اس نے چھے ہزار پی جمع کر آیا تو یہ کیا چیز ہوگی کلیئر ہو گیا آپ یہاں بلک سکتے ہیں سیلیر کلیئر اور ان کی ڈیٹس میں نے نہیں لکھی آپ الادہ الادہ سے جا کر ان کی ڈیٹس کو خود اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف میں نے فرس شیٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کیسے کام کرنا ہے آپ نے ایک شیٹ کے اندر آئیس سپرٹ ون بوائز بھی آپ نے کلیئر کر دیئے گلز کی بھی آپ نے بنا دیا اسی طریقے سے فر پاٹ ٹو اور فر پاٹ ٹو گلز میں ان دو کی بھی آپ کو کہ فور اپل یہ ہمارے پاس فر پاٹ ٹو کے بچے ہیں میں یہاں پر ان کے نام اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر ان کے نام بھی اپ ڈیٹ یہاں پر کر دیتا ہوں فر پاٹ ٹو میں یہ ہمارے پاس بچے آرہے ہیں ان کا جی آر نمبر کچھ بھی ہے جو آپ نے جی آر نمبر ڈیسائیڈ کیے ہوئے ٹھیک ہے وہ ہی اس ڈیسائیڈ کیے ہوئے نمبر سے آپ ان کو جانا فر جمپل یہاں پر ہم آپ پر سات بچے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان کے جو پیکج تھے وہ آپ کو بتا دیئے ایک کے پانچ ہزار ایک کا چھے ہزار میں فر جمپل کوئی بھی پیکج لگا رہا تھا جو آپ نے پیکج ایکچوال ہوگا بچوں کا وہ لگا رہا ہے میں صرف سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں یہاں پر اس کی فیص آئی تین ہزار یہاں پر اس کی آئی ایک ہزار پیا ٹھیک ہے یہاں پر اس کی آئی ایک ہزار پیا پیکج کلیر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو ہو گیا میں یہاں پر اس سے لیلتا ہوں چھی ہزار پر ایک ہی باری میں یہاں سے سات ہزار پر ایک ہی باری میں آ چکے ہیں یہ پورے سال گفیس ایک ہی باری میں جمع کرا دیتا ہے یہاں پر میں صرف پچاسی سو ایک بار جمع کرایا ہے پانچ سو سیکنڈ سٹالمنٹ اس نے جمع سیکنڈ ٹائم میں جمع کرایا پھر اس نے پانچ ہزار ایک بار جمع کرایا پانچ ہزار اس نے ایک بار جمع کرایا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سات ہزار ایک بار جمع کرایا اس نے اور چار تین ہزار ایک بار جمع کرایا پانچ سو ایک بار جمع کرایا پانچ سو ہے کہ یہ بچہ پینڈنگ ہے سمجھے کہ آپ نے اس کے آگے لکھ دیا کہ یہ بھائی کیا چیز ہے یہ آپ کا پینڈنگ ہو گیا ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تمام ڈیٹ اپ جیسے اس پہ آ جاتے ہیں تو اس کا پیکش تھا چھے ہزار پیا اس کا سات ہزار پیا اس کا اس کا ہم نے لکھ دیا چھے ہزار اس کا پھر چھے ہزار اس کا لکھ دیتے ہیں پچیس ہزار ٹھیک ہے ان تینوں کو ڈریک کر کے میں یہاں سے فیلال کوئی بھی اپنی مطابق کو اپنے دے دے گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پانچ سزار پچاس ہزار پیکیج ہے اس کا پہنتاریس ہزار پیا پیکیج ہے اس کا پہنترس ہزار پیکیج ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آتا ہے یہ چھے ہزار پہلے ٹائم میں جمع کروا دیتا ہے یہ بھی چھے ہزار پہلے ٹائم میں جمع کر یہ پچیس ہزار فرس ٹائم میں جمع کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پھر یہ دیکھا یہ کدھر جمع کروا دیتا ہے آپ کو پچیس سو روپیا ایک باری میں جمع پچیس سار ایک بار جمع کراتا ہے پھر بیس سار روپیا جمع کراتا ہے بیس سار بیس سار روپیا پھر پانچ سار روپیا جمع کرواتا ہے یہ بھی دیکھیں زیرو ہو چکا ہے اب مرضی ہے یہ والا ایک بار آپ کو بیس سار روپیا جمع کروا دیتا ہے ایک بار آپ کو پچیس سار روپیا جمع کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا کیا کر رہا ہے پانچہ زار پینچھ بارistoire спپ رہا رہا ہے پانچوں بار پانچہ زار پینچھ پار لوگ �مع کرا رہا ہے چھتی بار خب وہ پانچہ زار پینچھ پانچہ زار پینچھ پینچھ جمع ضرور ہے ٹ ley پس اگر اس طرح پہ پانچہ زار پینچھ پینچ stump پینچ faço ہے اب سم بنای رکارڈ اور ان کی فیس پیرسں کہ کس کا کس ہے سمری کرییٹ خرموز کرنا سکھا تھے رہا ہوں کہ آپ نے ان سے پروپر سمری کس طریقے سے کریئٹ کرنی ہے اب وہ سمری کیسے کریئٹ ہوگی مین سمری میں یہاں پہ ایک شیٹ ایڈ کرتا ہوں اور اس کو میں فرنٹ پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں نام لکھ لیتا ہوں مین سمری مین ایس ایو ڈبل ای ای آر وی مین سمری آپ نے کتنے ساری پورے کالج کی بنانی ہے تب بھی پارٹ ٹو کے لئے بنانی ہے پارٹ ون کے لئے بنانی ہے وہ آپ کی مرضی فوکزانپل میں مین سمری بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پورے کالج میں فوکزانپل مین سمری جہاں پر آئی سی ایس پارٹ ٹو پارٹ ٹو جتنے بھی کلاسز آرہی ہیں آپ کی سولہ ہے سترہ ہے اٹھارہ ہے بیس ہیں پچیس ہیں جتنے کلاسز ہیں ہر کلاس کے لادہ لادہ شیٹ آپ بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے سیریل نمبر ٹھیک ہے سیریل نیم کیا ہے اس کلاس کی ٹیچر کا کیا نام ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں نمبر آف سٹوڈنٹس نمبر آف نمبر آف سٹوڈنٹس آپ نے لکھ لیا نمبر آف سٹوڈنٹس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دیا پیکج ٹوٹل ٹوٹل پیکج ان کا کیا ہے بچوں کا ٹوٹل پیکج معلوم ہو جائے گا ٹوٹل بچوں کا کتنے امامنٹ کے پیکج ہیں سارے بچے میں ملا کر ٹھیک ہے پیڈ کتنے ہیں پیڈ کتنا ہو چکا ہے اور بیلنس کتنا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ اپنے ان چیزوں سے اپنے بنانے ہوتی ہے مین سمری یہ ابرال آپ کو ایک سمری معلوم ہو جائے گی کہ کس 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 بچوں کے کتنے کتنے ڈیوز باقی ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے لے لیتا ہوں اوپر میں لکھ دیتا ہوں ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد اچھا میں یہاں پہ لکھتا ہوں چیکنگ چیکنگ بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیتا کہ جو میری شیٹ ہے اس میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو میں پوروں کو یہاں پہ آنے کے مارجن سینٹر لکھ لیتا ہوں مارجن سینٹر لکھنا ہے میں کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے میں پوروں پہ آیا اور یہاں پہ آنے کے ساتھ میں نے کلر جو ہے وہ فیضیمپل میں نے اورنج کلر دے دیا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں مین سمری ایسیو جبلا ایر وائی مین سمری اب میں یہاں بھی لکھتا ہوں کمپلیٹ مین سمری یہ بس مین سمری میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اگر آپ پارٹ ون کے تو آپ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایڈیا لکھتے ہیں دو ہزار انیس دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کی میں بنا رہا ہوں تو دو ہزار بیس میرے پاس آگے دو ہزار انیس بیس کے سوڈنٹس ٹھیک ہے یہ اپنے اوپر اس طریقے سے اب دیکھیں جی آپ کے کالیج میں فور ایسیمپل دس کلاس ہیں تو آپ ایک دو تین دس کلاس ہیں تو آپ اس طریقے سے لے کر آپ دس کی پہلے آپ دس لکھ لیں پھر آپ ان کے کلاس نیم کلاس نیم فور ایسیمپل آپ کے پاس ہے ہمارے پاس آپ لکھ سکتے ہیں آئی سی ایس بوائز آئی سی ایس گرلز ٹھیک ہے پھر آپ لکھ سکتے ہیں ایف اے بوائز ایف اے گرلز ٹھیک کسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں آئیکوم آئیکوم بوائز آئیکوم گرلز ٹھیک ہے پھر اس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں انجینرنگ بوائز انجینرنگ گرلز کتنی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں میڈیکل بوائز اور میڈیکل گرلز آپ کے پاس کتنی ہے اب یہ ساری کلاسز کون سی ہیں یہ پارٹ ٹو ہے تو اگر آپ نے پارٹ ون کی بنانی ہے پارٹ ٹو کی بفور اگر آپ کا سارا پارٹ ون تھا تو آپ ان کو پارٹ ون کر دیں یہ بھائی پارٹ ون کے بچے ہیں سارے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے ان کو الادہ الادہ کر دیں جو کلاس پارٹ ون کی ہے پارٹ ون کے الادہ سے ایکسل کی شیٹ بنا لیں پارٹ ٹو کے الادہ سے ایکسل کی شیٹ بنا لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا جی آپ نے کیا کیا یہ ساری کے ساری آپ کی شیٹ آگئی ٹھیک ہے اب آپ نے ان کے ٹیچر کے نام لگ دیا ان کے پاس جو بھی تھے ان کے ٹیچر فوق جو بھی پروفیسر کمال ٹھیک ہے پروفیسر رامنا پروفیسر سنہ ٹھیک ہے یا پروفیسر علی جو بھی ان کے نام ہیں ان کے نام اس اس کلاس کے جو جو بھی کلاس ٹیچر ہے وہ آپ نے ان کے آگے نام لگ دیا فوق ایمپل پروفیسر ریان اور پروفیسر جو بھی ان کے نام ہیں اب دیکھیں جی مین سمری جب بھی بناتے ہیں تو آپ نے بڑا اب ان پوروں کو آپ نے کہا فرق جامپل سولہ کلاسز نے تو آپ نے سولہ کلاسز کے حساب سے حساب بنانا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی ٹوٹل اب میں نے یہاں پہ کیا کر دیا ٹوٹل اس کو بریکٹ بر بند کیا اب ایک دو تین چار پانچ میں ان ساروں کا ٹوٹل لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا اس ایکل ٹو ایس ایو ایم سم لکھوں گا بریکٹ نمبر ااف سوڈنٹس کو میں یہاں پہ ٹول کروں گا پورے کالیج کے نمبر ااف سوڈنٹس کتنے انٹر مار ہوں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان ساروں کو ڈریک کرتا ہوا میں یہاں پر آ جاؤں گا میں نے ایک بار یہاں پر پوروں کو فرمولا سم کے ساتھ لکھ کے ان کو ڈریک کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں ان ساروں کے اوپر حلقا سا میں نے بریکٹ اب ان ساروں کو میں نے بریکٹ میں میں ان ساروں کو آکر میں نے بارڈرز دے دی ہے اچھا سیک بارڈر دوں گا تاکہ مجھے کام کرنے میں اچھا لگے اب دیکھیں جی دس کلاسز تھی ہیں دس کلاسز کے مین سمری میں بنا رہا ہوں آپ کے پاس بیس ہو سکتی ہیں پچاس ہو سکتی ہیں آپ اس حساب سے بنائیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ سب سے پہلے آئی سیس پارٹ ون بوائز میں ہوں گا یہ آئی سیس پارٹ ون بوائز ہے میرے پاس اس میں نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے میرے پاس دس ایک دو تین چار پانچ دس میں یہاں پہ کہہ لکھوں گا جی نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے دس پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف سٹوڈنٹس آپ کے پاس آگیا دس یعنی کہ آئی سیس پارٹ ون بوائز میں کتنے دس آئی سیس پارٹ گلز میں آپ چیک کریں بیلز میں ایک دو تین چار پانچ سات گلز ہیں آپ نے یہاں پہ لکھا سات گلز ٹھیک ہے سات ہو گئی آپ نیچے دیکھیں ٹوٹل ہوتا جا رہا ہے النمبر آف سٹوڈنٹس کتنے آئیں ٹوٹل آپ کے پاس دس اور سات سترہ سٹوڈنٹس ہو گئے ٹیک ہے اسی طریقے سے ایف ایپ آف اے بوائز ایف اے کے جو بوائیز ہیں وہ آپ کے پاس سات ہیں آپ نے یہاں پر سات لکھ دیا کہ آپ کے پاس سات سات سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس کی تعداد آ رہی ہوگی آپ نے وہ لکھنے ہیں ایف اے پارٹ وہ کی گلز آپ کے پاس کتنی ہے چھے آپ نے یہاں پہ کیا لکھ دیا جی ایف اے بار ٹو کی گلز آپ کے پاس چھے ہو گئی تو آپ دیکھیں ابھی تک آپ کے پاس ٹوڑل سٹوڈنٹس پورے سکول یا کالج میں کتنے ہیں تیس سٹوڈنٹس ہے جب آپ باقی کلاسیس کی شیٹس بنائیں گے تو آپ باقی کلاسیس کے بھی لکھیں گے تو وہ آرپومیٹک میچے ایڈ ہوتا جائیں گے کہ وہ آپ کی اگرال کالج کی سٹرنگ کتنی ہے تھائیٹی ہے میرے پاس ابھی تک کیونکہ میں ابھی تک ڈیٹا اتنوں کو بنایا ہے جب میں باقیوں کا بناوں گا اب ٹوٹل پیکج ٹوٹل پیکج جو ہے وہ بڑی مزیدار چیز ہے وہ کیسے مزیدار ہے فرز ایمبر آپ یہاں پہ ٹوٹل ٹوٹل پیکج معلوم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے آئیسس پارٹ ون کا اس ڈیکل ٹو آئیسس پارٹ ون کی کلاس میں آئیں گے ٹوٹل ٹوٹل پیکج آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ تھا ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آنی تھی ان کی یہاں پر کلک کی اس پر انٹر مار دیا تو آپ دیکھتے ہیں جی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے آئیسس پارٹ ون گرلز کی ٹوٹل میں ہوئی آپ نے الادہ الادہ سے کام کرنا ہے اس ڈیکل ٹو آئوں گا آئیسس پارٹ ون گرلز پہ آئوں گا ٹوٹل ٹوٹل اماؤنٹ پہ کلک کروں گا ٹوٹل اماؤنٹ بھی آگئی میرے پاس پھر ایف اے بوائز میں آنگا اس ڈیکل ٹو ایف اے بوائز کا ٹوٹل اماؤنٹ یہاں پہ لکھ لوں گا یہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کو کلک کیا ٹوٹل اماؤنٹ آگئی پھر اسی طریقے سے میں پاس ایف اے پارٹ گرلز کی جو ہمارے پاس اس ڈیکل ٹو یہ دیکھیں ہم نے چوتھی شیرت میں تھی اس کا ٹوٹل اماؤنٹ یہ لے لیا میں ٹوٹل اماؤنٹ لیا جس ٹوٹل اماؤنٹ لے کے انٹر مار گیا تو آپ لوگوں کو بتاتا رجلی ایک دو تین چار چار کلاسوں کا جو سم ہے چار کلاسوں بھی جو ٹوٹل فیس بنتی ابھی تک ایک دو تین چار وہ کتنی بنتی ہے پچ پل لاک پچ پل لاک چھتیس سو روپے ٹوٹل ان کی فیس جب آپ نیچے ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا جائے کہ جی تمام کلاسز میں پورے سکول کی فیس جتنے بھی بچے دو سو چار سو چھے سو جب آپ ان کی ایڈ کرتے آئیں گے نیچے تو آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ ان کے ٹوٹل کتنی کتنی فیس ہیں اب ہم معلوم کریں کہ پیڈ فیس ٹھیک ہے جی کہ آپ نے کتنی کتنی بچوں نے پیڈ کر دی تو سمپا سا فارمگولہ پہلے ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ اٹھایا تھا یہاں پہ اب ہم پیڈ والا لے لیں گے پیڈ کیسے لیں گے اس ایکل ٹو آئیس اس پارٹ ون میں آئے آپ نے کتنا جو سم سم کا مطلب تھا جمع کر رہا تو پیڈ یہ والا جو نیچے آپشن آ رہا ہے نا یہ یہ سارے بچوں کی ملا کہ ہم نے یہ لے لیا اور انٹر ماریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے کیا چیز آگے جی آپ کے سامنے یہ اماؤنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں سے کیا لے لینا ہے آپ نے اس میں سے لینا ہے آئیس اس پارٹ ون گلز کا پیڈ اس ایکل ٹو آئیس اس پارٹ ون گلز میں آئے اس کا آپ نے کیا لے لیا سم یہ پھر اسی طریقے سے ایف اے بوائز میں آئے اور بوائز میں آنے کے بعد آپ نے ایف اے پارٹ ٹو میں آئے ایف اے پارٹ ٹو بوائز اور آپ نے اس کا سم لے لیا اس ایکل ٹو اب آپ ایف اے پارٹ ٹو گلز میں آئے یہاں پر آئے ایف اے پارٹ ٹو گلز میں اور یہاں پر آنے کے ساتھ آپ نے اس کا سم لے لیا تو آپ دیکھ سکتے جی آپ کے پاس بقائدہ طور پر یہاں پر جو سم ہے وہ آتا جا رہا ہے کہ ابھی تک ٹوٹل پیکج کتنا تھا پچپن لاکھ چھپیس سو اس میں سے آپ کے پاس کتنا ریکور ہو چکا ہے تین لاکھ اکتر زار پر آ چکا ہے اب جو بیلنس کا آپشن ہے نا ہم لوگ اس ایکل ٹو کر کے یہاں پر مائنس کے ساتھ اس کو بھی ریکور کر سکتے ہیں تو بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا بیلنس باقی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اس کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم نے چیک بھی کرنا ہے کہ اس مین شیٹ کے ذریعے سے ہم چیک کریں گے کہیں ہم اپنی پیچھے فارمولے میں تو کہیں غلطی نہیں کرتے آ رہے کسی جگہ تو یہ شیٹ میں بتا رہے گی بھائی اس شیٹ میں غلطی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں اب بیلنس مطلب ان کا کتنا بقایا جات ہے اس کلاس کا آئیسس پارٹ ون میں دس بچے تھے ان کی ٹوٹل فیس اتنی ہے اتنی فیس آ چکی ہے اتنی بقایا ہے اس ایکل ٹو لکھیں گے آئیسس پارٹ ون میں جو بیلنس کا آپشن ہے اس کے ڈاؤن میں آ کر کلک کر دیں گے یہ آپ کا بیلنس آ گیا ٹھیک ہے اب اس ایکل ٹو آئیسس پارٹ ون کے بقایا جات کتنے ہیں بیلنس اس پہ آ کر یہ کلک کریں گے اسی طریقے سے ایف اے پارٹ ٹو میں آئیں گے ایف اے میں یہاں پر آنے کے ساتھ بیلنس آپ یہ کلیر کر دیں گے بیلنس اس کا بیلنس یہ تھا دیکھیں اس کا بیلنس ہو گیا زیرو ٹھیک ہے اس ایکل ٹو یہاں پر آئیں گے ایف اے پارٹ ٹو گلز میں آئیں گے اس کا بیلنس یہاں پر لکھا اب آپ اس کا بھی بیلنس کیا ہے زیرو ٹھیک ہے اب فرنڈز آپ نے سب سے پہلے تو اس طریقے سے علیدہ علیدہ سے آپ نے سمری بنا لی ٹھیک ہے جب آپ نے سمری بنا لی اب آپ کیا کریں گے چیکنگ میں آئیں گے چیکنگ میں آئیں گے اس ایکل ٹو بیلنس کو اور شفٹ کے ساتھ پلس نمائیں گے اور پیڑ کو آپ اس میں پلس کریں گے آپ نے پلس کیا فر جیسے آپ پلس کریں گے تو یہ والی جو مانٹ ہے یہ آپ اپنی نالج کے لیے لگا رہے ہیں بس آپ کو یہ دیکھیں یہ والی مانٹ یہ دیکھیں یہ والی مانٹ یہ والی مانٹ سیم آ رہی ہے ٹو فائی زیرو ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو ٹو فائی زیرو ایٹ ڈبل 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 ڈیرو ایٹس مین کہ جو آپ کی آئی سی ایس والی پارٹ ون کی جو شیٹ ہے اس میں نہ کوئی فرمولے کی غلطی ہے نہ کوئی اور ایشو ہے مکمل طور پر کام جو ہے وہ آپ کا بلکل ٹھیک ہے فورجمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں آئی سی ایس پارٹ ون یہ جو کلاس ہے آپ کی فورجمپل آپ نے سارا کام کیا پیکج آپ کا پیکج آ رہا ہے یہ ٹوٹل امانٹ بھی رہے فورجمپل یہاں سے آپ کا بیلنس یہ جو بیلنس ہے نا یہ بیلنس سے آپ کا فرمولہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے فورجمپل تو ہم دیکھیں یہاں پر فرق گئی اس پر فرمولہ نہیں لگا نا اس نے بیلنس نہیں بتایا اب آپ آئی سی اس پارٹ ون کی شیٹ میں آئیں تو دیکھیں کہ یہاں پر ٹوٹل پیکج کتنا آ رہا ہے پچیس زیرو ایٹ ڈبل زیرو جب آپ نے پیڑ والے کو اور بقایجات کو جمع کریں گے تو یہ پیکج ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں فرق آ رہا ہے یہاں پر چوبی زیرو ایٹ زیرو تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ نے غلطی کر دیئے شیٹ کے اندر آپ اپنی شیٹ کے اندر آئیں گے اور اس کو چیک کریں گے بھائی کہیں غلطی تو اب دیکھیں کہ یہاں پر فرمولہ نہیں لگا ہوا تو اس کو ایسی اماؤنٹ آئی نہیں جب یہ اماؤنٹ نہیں آئی تو اس نے یہاں پر بالانس میں جمع نہیں کی اب میں اس کو پریاث لیکن یہاں پر ڈریک کروں گا تو دیکھیں نیچے اماؤنٹ آگئی اب یہاں پر دیکھیں اماؤنٹ برابر ہو گئی یہ اور یہ اماؤنٹ برابر ہے تو اس means کہ آپ کی آئیسیس پارٹ واور جو شیٹ ہے جس پر آپ نے کام کیا ہوا ہے یہ پروپر آپ نے کام کیا ہوا ہے اسی طریقے سے میں پورے کو یہاں پر ڈریک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی جو چیکنگ آئی وہ کیا آئی ذرا غور کریں یہاں پر آپ کی چیکنگ آئی سیون ڈبل ایڈ ڈبل زیرو یہاں پر کہتی ہے سیون ڈبل ایڈبل بلکل ہوکی آئی یہاں پر چھپن آزار یہاں پر چھپن آزار بلکل ہوکی آئی یہاں پر سکس ون افون ابل میں یہاں پر تھوڑی سی چینج کرتا ہوں لاس وال میں ایف اے گلز میں یہ ایف اے گلز کی کلاس ہے میں یہاں پر آئے میں نے یہاں پر آنے کے ساتھ یہاں سے سم کا جو فرمولہ تو اس کو ڈیلیڈ کر دیا ایک جس سم والا جو فرمولہ ہے میں نے اس کو یہاں سے ڈیلیڈ کر دیا جیسے میں نے سم باقیوں میں لگا رہا اور سم کا اوپر آ کر غلطی سے فرمولہ ڈیلیڈ ہو گیا باقی بچوں کے اوپر سم کا فرمولہ لگا ہے اس کے اوپر سے ڈیلیڈ ہو گیا تو آپ دیکھیں ایف اے پارٹ ون گلز کی جو کلاس ہے اس میں فرق آئے گا ایف اے پارٹ ون میں چھ بچے تھے ان کی فیز بنتی تھی کتنی سولہ آزار سات سو روپے اب ان کا سولہ آزار سات سو یہاں پر ٹھیک ہو گیا فرمول میں یہاں پر آنے کے ساتھ بیلنس کا جو فرمولہ ہے اس کو میں ڈیلیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بیلنس وال کو ڈیلیڈ کر دیا یہ بیلنس ڈیلیڈ تو اب یہاں پر دیکھیں فرمولے کی غلطی کی وجہ سے ایف اے پارٹ ون گلز میں اچھا ٹھیک سوری یہاں پر فیز میں یہاں پر اس کو فرمول یہاں پر ڈیلیڈ کرتا ہوں اور اس والی کو میں آنے کے ساتھ ڈیلیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک اس کو میں نے ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اب آپ آ کر چیک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ایف اے پارٹ ون وہاں پر غلطی ہوئی نا میرے سے کچھ نہ کوئی بھی غلطی ہوگی نا آپ کی شیٹ کا تو یہ آپ کو شیٹ بتا دے گی ہوئی ہے تو اب آپ یہاں پر آئیں گے اسی طریقے سے ایف اے پارٹ ون میں اس کو چیک کریں گے یہاں پر فرمولہ میں سے یہاں سے لے کر اس کو ڈریک کر دیں گے بات ختم آپ کا پورا یہاں سے اب آپ اس کو مین سمری میں تو یہ دیکھیں گے یہ ساری امانٹ آپ کے ٹوٹل پیکج کے برابر آئیں گی تو اٹس مین کے جو آپ کی سمری ہے وہ پروپر طور پر بن چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر کیا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے گرلز اینڈ بوائز کو اب علیدہ علیدہ سے لے کر چل رہے ہیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ان پورے کو میں ایڈ کرتا ہوں پورے کو ایڈ کسے کروں گا فرمول میں یہاں پر لے لیتا ہوں مارجن سینٹر ایک میں یہاں پر مارجن سینٹر دوسری لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ان کو بریکن مین ساتھ اس کا کلر میں کر دیتا ہوں گری اور اس کا کلر بھی میں کیا کر دیتا ہوں گری اور ان کے درمیان میں بارڈرز اب میں یہاں پہ علاق دیتا ہوں number of boys مجھے معلوم کرنے number of boys total کتنے ہیں کالش کے اندر یہ اور number of girls کتنی ہیں number of girls کتنی ہیں number of boys بھی معلوم کرنے ہیں اور number of girls بھی مجھے معلوم کرنے ہیں ان دونوں کو میں آنے کے ساتھ margin center کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی total cent تو آپ کو یہ معلوم اور یہ 30 ابھی تک اب 30 کے اندر سے الائدہ سے بھی معلوم کرنے ہیں نا کہ number of boys کتنے ہیں number of girls کتنی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اتنے boys نے admission لیا اور اتنے girls نے تو بھائی سمپل number of boys والے column میں آئیں گے is equal to آپ بڈم دمائیں گے is equal to نے ان کے ساتھ یہاں پہ جو boys والے classes ہیں یہ boys ہے shift کے ساتھ plus f boys اس کے بعد icon boys plus shift کے ساتھ پھر engineering boys کو click کروں گا پھر shift کے ساتھ plus پھر medical boys کو click کروں گا ایک دو تین چار پانچ پانچ کلاسز boys کی تینچ پانچوں کی پانچوں جمع کر دیں تو آپ بتا رہے جی 17 boys ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کتنے boys ہیں 17 boys اب اسی طریقے سے girls معلوم کرنی ہے آپ نے is equal to لکھوں گا تو is equal to girls ices پہ click کروں گا پھر shift کے ساتھ plus f part 1 پہ آنگا click کروں گا پھر shift کے ساتھ plus icon part 1 girls پہ آنگا shift کے ساتھ plus پھر engineering پہ آنگا plus پھر اسی پہ کر medical میں آگا clear تو آپ کو بتا رہا جی 17 اور 13 کتنے بچے ہو گئے 17 اور 13 تیس ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیس اب دیکھیں یہ ایک بار آپ نے proper proper sheet بنا لی اب آپ icon یہاں پہ add کریں for example یہاں پہ art boys تھے تو آپ دیکھیں کہ نیچے boys change ہو جائیں گے 8 تھا تو یہاں پہ 25 ہو گیا آپ کی proper ایک sheet یہاں پہ girls کتنی تھی for example یہاں پہ 4 girls تھیں یہ دیکھیں آپ کی girls بھی change ہو گئیں art تھے یہاں پہ 4 art اور 4 سارا مکمل تو آپ پہ 25-17 automatic آپ کی number of boys بھی نکل رہے ہیں آپ کی number of girls بھی نکل رہی ہیں ایک ہی sheet کے اندر بادثانی طور پر ایک ہی sheet کے اندر اب main summary میں آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو highlight ہوتا رہے کہ آپ کا جو total سال کا جو بقایجات کتنے amount اور آنے ہیں میں اس کو یہاں پر میں تھوڑا سا بول بھی کر لیتا ہوں یہاں پر remaining remaining fee کتنی ہے اپنی یاد دہانی کے لیے remaining fee میں نے لیتا کہ اتنی fee جو ہے وہ remaining ہے یہاں پر آنے کے ساتھ میں اس کا color دے دیتا ہوں red یہ highlight مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی fee باقی ہے اس پورے کو میں نے select کیا remaining fee کا مطلب کیا ہے is equal to لکھیں گے یہ دیکھیں balance اتنی اتنا balance واقعی ہے enter یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آگا جی اتنا balance آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے جو پیسے مزید آنے والے رہ گئے ہیں اب آپ اسی پیسوں کے مطابق اپنے پورے سال کے خرچوں کو decide کریں گے پیسوں کے مطابق آپ لوگوں نے student teachers کے سیلڈیز تردھیان دینا ہے اسی کون مدنے نظر رکھتے ہوئے اپنے سارے college کے expense کرنے ٹھیک ہے یہ آپ کے باس آ رہا ہے کہ remaining fees آپ کی ہے اتنی اب آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ total fees آئی کتنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ابھی تک ان ساروں کی یہاں پر آپ ساتھ اس کو پہلا اپنے کیا لکھا تھا remaining fees یہاں سے copy کریں control v کے ساتھ آپ اس کو یہاں پر paste کریں تو آپ کے ساتھ آئے گیا paid paid fee کتنی ہوئی fee paid کتنی ہوئی یہاں پر آپ لکھ رہے ہیں is equal to paid بارہ کیا تھا یہ paid تھا اس کو click کر دیں یہاں پر اسی طریقے سے اس کو centralize کر کے تھوڑا سا board کر دیں simple ایک board fees آپ کے سامنے یہاں پر آپ لکھ دیں total fees کتنی تھی control c control v یہاں پر آپ لکھ دیں total fee کتنی ہے total amount of fee تھوڑا سا board کر کے آپ لکھنا چاہیں نام بھی لکھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں انٹر اب یہاں پر آپ لکھتے ہیں is equal to total package کتنے آ رہے بچوں کہ یہ total package 55,26,26 روپے کے آپ کے package آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو اس طریقے سے بتا دیا کہ یہ آپ کا total package ہے ٹھیک ہے اب friends آپ نے مکمل طور پر جب آپ اگلی class ایڈ کریں گے icon part 1 یہاں پر نئی sheet یہاں پر آنے کے ساتھ نئی class کو control copy کریں گے icon 1 کا جب آپ data بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے یہاں پر انسل جب آپ icon کا data بنائیں گے تو آپ icon کی detail لکھیں گے آپ کس کی detail لکھیں گے icon کی for example میں لکھتا ہوں icon ٹھیک ہے icon boys کا data میں بنا رہا ہوں for example تو یہاں پر آنے کے ساتھ آپ icon boys میں جتنے number of students ہیں for example یہاں پر 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں یا 20 ہیں آپ جو بھی اس کا ہوگا آپ icon 1 for example یہاں پر 4 تھے آپ یہاں پر 4 لکھیں گے اسی طریقے سے آپ ان کا data بہتر ہے اس طریقے سے اٹھا کر ان کے سامنے ڈالیں گے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اب میں اس کو delete کر دیتا ہوں میں صرف اتماع رہنا دیتا ہوں تو friends ابھی تک تو آپ نے total package اور total summary کو بنانا سیکھا کہ total overall students کتنے ہیں ان کا total package کتنے ہیں total پیسے کتنے آئے total پیسے کتنے بکایا اور checking کیا کیا ہماری کسی excel sheet کے اندر پیچھے غلطی تو نہیں یا فارمو لیکن کیونکہ یہ برابر آئے گا تو غلطی نہیں ہوگی برابر نہ آیا تو غلطی ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں اب دیکھیں میں مزید آپ لوگ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں کام کیسے کرنا ہے اب آپ نے اس میں مزید کام کرنا ہے for example ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ میں پورے سال میں اپنے پیسے آٹھ قسطوں میں دوں گا ایک قطع میں تین قسطوں میں دوں گا ایک قطع میں پانچ قسطوں میں دوں گا ایک قطع میں پہلی قسط میں ہی دے دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ شو کر دیں گے installments جب آپ نے admission کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب آپ نے admission کرنا ہے کسی کا بھی تو آپ کے پاس آپ اس کو بتائیں گے schedule ٹھیک ہے fee schedule کیا ہے fee month schedule s-h-e-du-l-e اب آپ نے اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیس کتنے مہینوں میں کور کریا تو اگر تو آپ کے کوئی college کا rule ہے آپ کہتے ہیں کہ تھب بچوں کو آپ نے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پوری تین installmentوں میں کور کرنا ہے چار میں کرنا ہے یا پانچ میں کرنا ہے یا آپ نے آٹھ میں کر سکتے ہیں آپ different student لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے اتنے time میں اپنے جو amount اس کو pay for example آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا package ہے کتنا 20,000 اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے months میں اس کو پورا کرنا ہے 3 months کے اندر آپ نے پورا کرنا ہے کتنے months میں 3 installments میں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اس والے کو وہ کہتا ہے آپ نے fee month schedule 3 لکھ دیا اس نے 3 میں پورا کرنا ہے اب یہ والی اپنی fee schedule ہے یہ والے یہ والا جو students ہیں یہ اپنی fee schedule کو کتنے آپ نے اس کو time پوچھا یا اس کی commit آپ کے ساتھ ہوئی کہ یہ 6 مہینوں میں پورا کرے گا ٹھیک ہے اب یہ والا ہے یہ آپ کہتا ہے 8 مہینوں میں پورا کروں گا ٹھیک ہے یہ والا ہے یہ آپ کہتا ہے میں 4 مہینوں میں پوری کر دوں fee fee یا پھر آپ کالج کا رول ہے کہ 3 installments آپ 3 مہینوں میں fee پوری کرے گا یہ 6 میں یہ 8 میں 4 میں 3 میں 8 میں جو جو ان سے decide ہوتا ہے admission کے time پہ یہ والا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں 4 مہینے میں کر دوں کہ ان کی ایک installment کتنی بنی جب یہ بچے ان سے decide ہو گیا number of months ٹھیک ہے اپنی fees کو اتنے اتنے months کے اندر یہ اپنی fees کو recover کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا اس کے لیے سی formula number of months آپ نے لکھ یہ پیپر الادہ سے رکھیں پرنٹ ٹوپے آؤں گا یہاں پر میں لکھوں گا جی سیمپل سا option is equal to کتنا amount ہے میرا total amount total amount پر کلک کروں گا divide کر دوں گا کس سے fee month schedule پر کلک کرنے کے ساتھ میں انٹر مار دوں گا تو 22000 روپے کا اس نے آپ سے کمنٹ کیا کہ وہ دو مہینوں میں fee پوری کرے گا تو ایک مہینے کے fee 11000 بنی تو اس کے مطابق ہی آپ ان کا schedule بنا سکتے ہیں کہ اس مہین اس کو جو ہم نے چلان فارم دینا ہے بچوں کو فیز کا وہ آپ نے اتنا چلان فارم دینا ہے جس کی بنا پر بچوں نے fee جمع کرانی ہے اگر سب کا rule یہ ہے ہر بچے نے آٹھ مہینوں میں جمع کرانی ہے سب کا rule یہ ہے تو ہر بچے پیکج کے فیس آگی کس کو کتنی فیس آپ نے دینی ہے پورے تمام لوگ سال میں تین سٹرال منٹ میں فیس لینی ہے تو یہ آگیا کہ پہلی پہلی اسٹرال منٹ کتنی بنی پہلی بھی اتنی بنے گی دوسری بھی بنے گی تیسری بھی تین سٹرال منٹ میں ان کی فیس پوری ہو جائے گی تو فرینڈز آج کے دن ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے پروپر ایکسل کے اوپر شیٹ میڈیکل یا کوئی بھی آپ دس کلاس لے لیں بی اے بی ایس سی بی کوم گلز اینڈ وائز کو علیہ کرتے ہوئے آپ نے مجھے پروپر فی ریکارڈ کی شیٹ بھی بنا کر دکھانی ہے اے فور سائز کے اوپر پیپر کے سائز آپ پر آپ نے شیٹ کو پروپر کرتا ہوں کہ آج کی جو کلاس ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی جن لوگ کو نہ سمجھ آئی ہو مرح سے ٹیم ویور کے اوپر پر